موسیقی آج کا جو نیکس کسٹن آپ نے بھیجا ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا یہ بھی مین کسٹن ہے کہ جوٹ سب یہ بتائیں کہ میں بار بار ہاتھ ہوتا ہوں اور میرے گلاس سے اگر کوئی پانی پی لے تو میں اس گلاس کو کئی دفعہ صاف کرتا رہتا ہوں اسی طرح میرے بینڈ پہ اگر کوئی بیٹھ جائے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ میری چادر جو ہے وہ خراب ہوگی ہے میں اس کو فوراں تبدیل کر دیتا ہوں اور بعض وقت تو یہ اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ میں ہوتل میں جاتا ہوں اور جو بہرہ ہے وہ جو میری کھانے کی پلیٹ لے کر آتا ہے تو مجھے اس پہ بھی لگتا ہے کہ اس میں کوئی درسیم نہ ہو تو یہ بیسیکلی جو کیس ہے یہ او سی ڈی کا ہے اس کو اپسیسیف کمپلسیف ڈیسورڈر کہتے ہیں اور یہ بڑا کومن ہے اور یہ جو اپسیشن ہوتا ہے یہ بہت سی چیزوں میں ہو سکتا ہے مثال کے طور پر زیادہ تر ہائیجین سے ریلیشن ہوتا ہے اس کا یعنی کہ میرے ہاتھ گندے ہیں میں اس کو بار بار دھوں پھر دھولے کے بعد اس کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی یہ قدرسیم رہ گیا ہوگا پھر پیشن جائے گا اپنے ہاتھ دھوئے گا دن میں آپ سوچیں ساٹھ ساٹھ دفعہ ستر ستر دفعہ سویر کیسز میں لوگ ہاتھ دھوتے ہیں پھر اسی طرح ان کو یہ شباہ ہوتا ہے کہ جی ان کے جو کپڑے ہیں ان کو کسی نے ٹچ کر لیا تو یہ خراب ہوگئے بعض وقت مجھے یاد ہے ایک پیشن کو میں چیک کر نکلے گیا بیماری اس کو کچھ اور تھی لیکن ساتھ میں او سی دی بھی تھا تو میں نے اس کو ایک جیمن کیا تو وہ بعد میں ان کا جو بیٹا ہے مجھے کہنے کا کہ اب نہ امی کو کپڑے چیچ کرنے پڑیں گے پورے اپنے کیونکہ ان کی تو آپ نے چیک کیا تو ان کے کپڑوں کو ہاتھ لگا یا سٹیتوسکوپ لگی تو یہ اس حد تک یہ اینوئنگ ہو جاتا ہے مریض کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی اچھا اسی طرح کچھ لوگوں کو ہائیجین کے علاوہ اور قسم کی obsession ہوتی ہے مثلا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے موٹسائیکل ہے کسی کی یا گھاڑی ہے موٹسائیکل کھڑی کر کے آئیں گے پھر ایک منٹ کے بعد جا کے چیک کریں گے کہ میں نے لوگ کیا 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 پھر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ نہیں میں نے لوگ کیا پھر پانچ منٹ کے بعد جائیں گے ان کو ذہن میں خیال آئے گا کہ میں نے لوگ کیا تھا کہ وہ لوگ کھل تو نہیں گیا تو وہ کئی چکر اپنی موٹسائیکل یا گاڑی اس کا لوگ چیک کرنے میں لگا دیں گے تو یہ جو obsessive compulsive disorder ہے وہ بہت سی چیزوں سے ہو سکتا ہے بہت سی condition کیفیات سے ہو سکتا ہے اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آپ کا وہم ہے یا obsession ہے یہ ایک idea یا ایک سوچ بن کے brain میں یہ اُبھرتا ہے اور پھر آپ کے اندر anxiety پیدا ہوتی ہے بچینی پیدا ہوتی ہے اور جب بھی بچینی پیدا ہوتی ہے تو پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں اس بچینی کو ختم کروں اس بچینی کو ختم کرنے کیلئے وہ کہتا ہے چھو ٹھیک ہے میں ہاتھ دھوئی لیتا ہوں تو جا کے جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کی بچینی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی باڈی میں جو ڈوپا مین ہے وہ سیکریٹ ہو جاتی ہے تسلی اور خوشی کا satisfaction کا ایک اعتماد کے اندر ایک وہ پیدا ہو جاتا ہے محول پیدا ہو جاتا ہے یہ اس کو ہم reward کہتے ہیں یعنی جب اس نے ہاتھ دھو لیے تو اس کو satisfaction کا reward مل گیا اور وہ بڑا خوش ہو گیا اب برین خوش رہا اس کا لیکن کچھ دیر کے بعد یا کچھ اور incident کے بعد دوبارہ وہ وہم اس کا جاگہ وہ build up ہوا اور پھر اس کو خیال آیا اور پھر اس نے اس کو بچین کرنا چرو کر دیا اور وہ بچینی میں تل ملاتا پھرے گا پھر ultimately اس reward کے لیے وہ کام دوبارہ کرے گا جہا کے that is why we call it compulsive disorder OCD تو یہ جو condition ہوتی ہے اس کے اندر بھی بڑی severity بعض وقت اتنی severity آ جاتی ہے مجھے یاد ہے ایک patient تھا تو اس کو وہ نہا کے آتا تھا اور دن میں کئی دفعہ وہ نہا آتا تھا اور نہا کے پنیوں بھی چل کے آتا تھا کہ پورا پاؤں لگا تو کوئی نہ کوئی گندی لگ جائے گی پھر اس کو پنیوں میں بھی ڈر ہوتا تھا تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جب اس severity میں جاتے ہیں تو ایک combination پورا جو ہے نا یعنی ان کی عدویات بھی ہونی چاہیے دوائیاں بھی ہونی چاہیے ان کی psychotherapy ہونی چاہیے ان کی sessions ہونی چاہیے اور جو cognitive behavior therapies ہوتی ہیں وہ ہونی چاہیے اور اس ماحول سے بھی نکالنا چاہیے اور ان جو خوف ہوتا ہے ایسے لوگوں کو جو phobias بھی develop ہو جاتے ہیں اس کو desensitization کرنی چاہیے اور پھر جا کے یہ بہتر ہوتے ہیں ورنہ آپ سوچیں کہ بڑے intelligent بچے جن کے بڑے futures ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے زندگی میں ناکام رہتے ہیں تو that is why اگر ایسی علامتیں آپ کو نظر آتی ہیں تو immediately go and seek advice of your doctor اپنے خیال رکھے گا خدا حافظ